اسلام علیکم آج ہم بنایں گے گرمیوں کے لئے ایک دم تھنڈا تھنڈا کول کلچیرہ سربت یہ سربت آپ کو کہیں بھی مارکیٹ میں نہیں ملے گی ایک دم یونک اور نئی ریسی پی یہ میرے اسٹیل کی سربت ہے اگر یہ سربت کرمیوں میں آپ ایک بار بنا کر پینے گے تو آپ کو بار بار بنا کر پینے کا من ہوگا تو چلتے ہیں یہ سرو کرتے ہیں یہ نیو ریسی پی کو تو ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا کٹورا لے لیے ہے اس میں ایک چمچ ہم ڈالیں گے توٹ مری اسے بھیگو کر ہم رکھ دیں گے پانس سے دس منٹ کے لئے تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دے رہے تو ہم نے پانی ڈال کر اسے سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں ہم نے یہاں پہ کھنی لے لیے ہے جیرہ کو کٹنے کے لئے تو آدھی چمچ ہم کچھا جیرہ ڈالیں گے سابت جیرہ تو اسے ہم اچھے سے باریک سا کٹ لیتے ہیں جیرہ کو ہمیں بھوننا یا سیکنا نہیں ہے تو باریک سا ہم نے پاوڈر بنا لیے دیکھ سکتے ہیں آدھی چمچ جیسا ہے تین گلاس سروت میں آدھی چمچ جیسا ہم نے سابت جیرہ کا استعمال کیا ہے ڈیڑھ کپ ہم دیں گے سکر تین گلاس جیسا میں سروت بنا رہے ہیں اسی لئے اور تین گلاس جیسا میں پانی کا استعمال کر رہے ہیں اور تین نیمبو ڈال رہی ہوں نیمبو کا بیچ نکال دے رہی ہوں نیمبو کو ہمیں چھاننا نہیں ہے جو نیمبو میں تار ہوتی ہے جو دھاگے وہ ہمیں اسی کے اندر رہنے دینا ہے تب جاک کے زیادہ سواد لگیں گے جو بھی یہ چلے گئے ہیں پانی کے اندر اسے ہم بعد میں چھان لیں گے یعنی چمچ کے جریعت سے ہم اسے نکال لیں گے اچھے سے چینی کو ہم نے گھول لیا آپ دیکھ سکتے ہو اب اسی کے اندر ہم ڈالیں گے وہ توت ملنگا جو ہم نے بھگو کر رکھے تھے پہلے سے اڈال دیتے ہیں پھول کر یہ تین چمچ جیسے ہو گئے ہیں اسے پیٹ میں تھنڈک ہوتی ہے اور بہت اچھی چیزیں تو کرمی میں بنا کر پینا چاہیے آدھی چمچ جو ہم نے پاؤڈر بنا کر رکھے تھے جیرہ وہ ہم نے ڈال دیئے پاؤڈر اسی میں ایک چمچ ہم ڈالیں گے چاٹ مسالہ اچھے سے مکس کر دیتے ہیں اور اسی کے اندر ہم ڈالیں گے آدھی چمچ ہم کالا نمک ڈالیں گے اور آدھی چمچ ہم نے سفید نمک ڈالے تھے وہ ویڈیو اسکیپ ہو گئے ایک پیالی ہم ایک چمچ لال میچ پاؤڈر لیے چھوٹی چمچ اور ایک چھوٹی چمچ ہم نے چاٹ مسالہ لیے ہے کوٹنگ کرنے کے لیے گلاس میں جو خوبصورت لگے اگر مہمان آئے تو آپ یہ اس طرح بنا کر ساو کر سکتے تو آپ دیکھ سکتے ہیں نیمبو کو ہم گلاس کے اوپر لگا رہے تھوڑا کھٹاس لگے اس کے لیے اور گلاس کو اندھا کر کے ہم مسالے کے اندر کوٹ کر لیتے ہیں اس سے زیادہ خوبصورت دیکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو مارکٹ میں جب ہمیں پینے کے لیے دیتے ہیں تو اس طرح کوٹ کیا ہوا رہتا ہے تو کیونکہ زیادہ خوبصورت لگتا اور پینے میں چٹاکے دار ہوتا ہے اسی لیے تو ہم نے لگا دیا اس میں تھوڑا سا ہم براب ڈالیں گے اگر آپ کے پاس براب ہو تو ڈالیں اور نہ تو کوئی بات نہیں تھوڑی سی نیمو کی سلائس ہم نے ڈال لیا اور اسے کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے سربت تو آپ دیکھ سکتے ہو کتنا خوبصورت سا بن کر تیار ہوں سیمپل اور آسان ریسیپ ایک نیمو کی سلائس ہم نے لے لیا اور مسالے میں کوٹ کر دیا ہلکا سا ہم تری مار دیتے ہیں اور اس طرح ہم ساوکور دیتے ہیں تو آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگیا آپ ہمیں کمنٹ کر کر جرور بتانا آپ دیکھ سکتے ہو کتنا خوبصورت سا ریسیپی ہم نے بنا کر تیار کر رہے ہیں بلکل نیو اور آسان ریسیپی ہے اگر یہ سی ریسیپی آپ بنا کر کرمیوں کی سیزن میں پییں گے ابھی گرمی کا سیزن چھا رہا ہے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگے تو لائک سے کمنٹ کریں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ نیو ریسیپی آپ کو بہت اچھی لگے گی